ہاں کروائیں تارو یاسن خان پورا نام اسلام علیکم جی جناب یہ یاسن خان صاحب بکرہ خریدنے کے لئے آئے ہیں لہور سے جناب دودھ پیتے ہوئے کس جانور کا بکری کا سار ادھر اور کس جانور کا دودھ بکری کا دودھ ہی ملتا ہے الحمدللہ ہم نے بھی بکرے خریدے ہیں بہت پیارے گوڑ لائٹ فارم سے بہت پیارے بکرے ملے ہیں اور الحمدللہ شاہ جی بہت اچھے آدمی ہیں جیسے ہم لوگوں نے کہا بیسے ہی الحمدللہ انہوں نے کیا بہت جی حان صاحب محبت کرنے والے آدمی ہیں بہت جی مرہ آرہا ہے میں تو ایسے فریش ہوگا جیسے میں نے سفر جو کیا ہے لگتے ہیں کہ تھکا مام ہے اتنی ماشاء اللہ شاہ صاحب نے خدمت کیے صحبت کیے محبت کیے ان کا پیار ہی بڑھا ہے ہمارے لئے شکریہ جنہاں ان کے لئے شکریہ کہ اللہ ان کو زندگی میں ان کے ہر تمامنہ ہر خواہش پوری ہو آمین جزاکاللہ یہ میرے دل سے دعایت کریں گے ہم نے کچھ نہیں دے سکتا آمین اچھا جی یہ آپ نے دودھ پیا جنہاں کیسا ہے سر بہت ہی کمال کا ذرا بھی سمیل نہیں ہے کسی قسم کی سمیل نہیں ہے دودھ میں ہم نے جو بکریان رکھی ہوئی ہیں ان کے دودھ میں سمیل آتی ہے اس دودھ میں سمیل نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی کمال کا آپ نے بھی چیک کیا جی آلین میں نے بھی پیا ہے تو ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور سمیل نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ تو فارمول ہے کوئی لگوی ایسا لوگا چینی ڈالی ہے مگر چینی تھی نہیں سمیل اتنا میتھا مچھا ہے ٹیسٹ آیا ہے دیکھٹ آیا اچھے اب آپ کہہ رہے ہیں کس میں سمیل نہیں ہے جو آپ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں اس میں سمیل ہوتی ہے اس میں سمیل ہوتی ہے وجہ کیا ہے اچھا وجہ آپ نے شاید آپ نے گھوڑ کیا ہے آپ نے گھوڑ کیا ہے نہیں ایک وجہ اور وجہ یہ ہے کہ آپ اندر سے گھوم کے آج آپ کے جو پاؤں وہ گندے نہیں ہوں گے مطلب کہ پیچس یہاں مینگنیا صاحب جانوروں کی ٹھیک ہوں گی کسی کو پیچس نہیں لگے ہوں گے کسی کی مینگنیا ڈیلی نہیں ہوں گی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ڈائیٹ ہے نا ہراک ہے وہ بیلنس ہے میدہ ان کا ٹھیک ہے میدہ کے جو حاجمے والا مسالہ وہ انہیں ٹائم سے دی جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دودھ میں کسی کسی کی بھو نہیں پیدا ہوتی جس بکری کے وارے میں بھی آپ جائیں کسی چروائے کے بکری کے پاس جائیں جن کی مینگنیا ڈیلی ہوں گی مینگنی ٹھیک نہیں ہوگی اس کے دودھ کی کوالٹی ہراب ہوگی کیونکہ اس کی ڈائیٹ میں کوئی پرابلم ہوگی یہاں اس کا میدہ ڈیسٹرب ہوگا وہاں سے دودھ کی کوالٹی نہیں رہ گی جو بکری اچھی مینگنیاں دے گی اچھی مینگنیاں مطلب ہے کہ میدہ فیٹ ہے ہراک ٹھیک ہے اس کے دودھ میں سے سمیل نہیں آئے گی سمیل نہیں آئے گی یہ ایک چھوٹا سا فارمول ہے بکری کے دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے کسی بیمار بکری کا آپ دودھ پی لیں پیچس والی بکری کا آپ دودھ پی لیں ان کے دودھ میں فرق ہوگا صحت مند بکری کی نسبت ہے بالکل فرق ہوگا یہ وجہ ہے اصل میں کہ آپ کو اس میں سمیل نہیں آئے گی بالکل نہیں ہے یہ بنیادی وجہ ہے پیچھا لگا یا؟ جیسی شکریہ